ناظرین اس وقت میں موجود ہوں جی ابتباد کی جو مین انٹرس کی چوکی ہے وہی یہاں پہ اور میرے ساتھ اس وقت جو ہے ہلتھ دپارٹمنٹ سے لوگ موجود ہیں یہاں پہ انہوں نے جو جتنی بھی گاڑیاں آ رہی ہیں ان کو روکا جا رہا ہے ان کے کرونا کے حوالے سے جو ابتدائی ٹیسٹ ہے وہ بھی کیا جا رہے ہیں ان کے ہاتھ چیک کیا جا رہے ہیں اور ان لوگوں کو ماسک دیے جا رہے ہیں اور ان کو ساتھ ٹریننگ دی جاری ہے اس حوالے سے یہاں پہ میرے ساتھ کچھ دوست موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں حضر صاحب لیکن کیا نام ہے صلاحبان میرا نام سردار فضل رازق ہے میں پرمیڈیکل ایسیشن کے لئے اتباد کے عجل سے کیا ہوں حضر رازق صاحب یہ آج یہ جو آپ کا یہ سیٹ اپ ہے آج ہی سٹارٹ کی ہے کہ اس سے پہلے سے نہیں جب سے ہمارے ملک میں ہیلتھ ایم ارجنسی ڈیکلیئر کی گئی ہے اس وقت ہمارے ڈسٹیک ایلتھ ایفیسر ڈاکٹر شاہ فیسر کمزادہ صاحب نے اور ہی ایکشن لیتے ہوئے ڈسٹیک ایفتباد میں تین پوائنٹ جو کرونا کی سپریننگ کے تین پوائنٹ بنائے ہیں ایک مسلم آباد سے ایک پوسٹ پہ ایک مانگل کے مقام پر اور ایک باڑیاں جو پنجاب سے کیفی میں لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے ایک پوائنٹ بنائے ہیں تین پوائنٹ پہ جو ہے وہ تین شفتوں میں ہمارے ہیلتھ ایمپلائیز جو ہے وہ کام کر رہے ہیں مارننگ ایوننگ اور نائٹ یہاں پہ جو آؤٹ ایف ڈسٹیک یا موسے صوبوں سے گاڑیاں آ رہی ہیں ان کو ہم باقیدہ ان کی سکریننگ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا مکمل باہر ڈیٹا جو ہے وہ ہم اپنے پاس انٹی کرتے ہیں ایف ڈسٹیک کے اندر جو ہمارا ڈسٹیک ہے اس کے اندر کوئی خاص فگر ہے کہ کتنے کیس رپورٹ ہوئے ہیں ابھی تک جو کنفرم کیس ہیں ڈسٹیک کے اپتباد میں وہ تقریباً سولہ کے قریب ہیں سولہ کے سولہ جو ہے وہ ہمارے جو کرنٹینہ سنٹر بنائے گئے ہیں وہاں پہ یا آئیسنوشن وارڈ میں اس میں سے بھی کافی لوگ انشاءاللہ ریکوبر کرتے ہیں ناظرین یہ فضل عزق سے ساتھ ہے مرسل صاحب آپ کے کیا نام دے میرا نام ریاض محمد ہے جی میں بیسے کا جنہوں میں ریاض میں ہوتا ہوں وہاں سے ڈیوٹی کر کے واپس آ کے پھر گھنٹہ دو گھنٹے اپنے پولیکس کو یہاں دیتا ہوں کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو سیسلیٹیٹ کریں اور اپنی ڈیوٹی کریں وہاں بھی عوام آتی ہے ان کے بھی خدمت کرنی پڑتے ہیں یہاں پر بھی جو بچھو سکتے ہیں بڑی بڑی اچھی بات ہے آپ کی ہمارے ساتھیں گول بھائی مجھے ہیں آپ کہاں سے ہیں کیا نام ہے میرا نام محمد مہر ہے آپ میں حویلیاں سے ہیں محمد مہر صاحب حویلیاں سے ہیں بھائی جن آپ مدسر خان صاحب حویلیاں سے ہیں نظرین اس حوالے سے ابھی ہم نے آج آپ کو اپلیٹ لی ہے کہ ہماری جو ڈی اچو ہے ڈاکٹر فیصل مکشاہ صاحب زیادہ ہمارے ڈیپٹی ڈی اچو ہیں ڈاکٹر شیزاد اکبال صاحب ان کے حوالے سے اکبال کرتے رہے ہیں انہوں نے تین پوائنٹس بنا کی ہیں جو سیٹی سے باہر سے جو بھی آ رہے ہیں ان کی سکریننگ یہاں پہ ہو رہی ہے اور ایپٹ آباد میں آج جو ایڈزیکٹ فگر ملا ہے وہ سولہ پیشنٹس ہیں وہ ایپٹ آباد کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں اور وہ بھی کرنٹینہ سینٹر کے اندر ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ وہ ڈے بائی ڈے ریکور کر رہے ہیں سٹیبل ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ ایپٹ آباد کے لوگوں کو اس حوالے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اتیاد کرنے کی بہت ضرورت ہے گلاوز آپ نے پہننے ہیں ماسک آپ نے پہننا ہے سٹیم آپ نے لینی ہے گرم پانی آپ نے پینا ہے آہ سابون کے ساتھ آپ نے ہاتھ دونے ہیں جو انٹی سپٹک سابنز ہیں اور اس کے علاوہ آہ آپ فروٹ استعمال کریں گھروں کے اندر رہیں اپنے بچوں کو بچائیں اپنے پیاروں کو بچائیں آہ فضر عزق صاحب اس سوال سے کیا کہہ گیا جب سے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ لاغ ڈاؤن کا تو سلسلہ شروع ہوا ہے ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے تو میں مسلسل دیکھ رہا ہوں تقریبا لپنہ بیسٹن سے ہم جہاں پہ جو کیا کر رہے ہیں ہزار سیکنوں کے ساتھ سے گاڑیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں لوگ گرہ سے لکر رہے ہیں ٹھیک ہیں ہم نے باہر آہ سوچل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کی وساطت سے عوام سے یہ اپیل بھی کی ہے گورنمنٹ نے بھی اپیل کی ہے کہ یہ لاغ ڈاؤن کا دورانیاں آپ اس طرح اپنے گرہوں میں رہے ہیں ٹھیک ہے اور میری بھی عوام سے یہی اپیل ہے کہ خدا رہا یہ کرونا جو ہے وہ جان لیوہ نہیں لیکن خطرناک ضرور ہے ہم آپ کی خاطر جوٹیاں کر رہے ہیں آپ اپنے اور اپنے بچوں اور اپنے خندان کی خاطر گرہوں میں رہے ہیں مہت شکریہ ناظرین فضل عزق صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ اپنے خندان کی خاطر اپنے بچوں کی خاطر اپنے گھروں میں رہے ہیں انشاءاللہ آپ شاہد نیو سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی ناسو رباسی کو اگلے پروگرام تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ